اللہو 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 کوثر کے معنی کثیر اولاد کا ہونا ہے اور کثیر اولاد کسی اور کے بطن سے نہیں مادر فاطمہ ہے جو بیٹ میں آئی فاطمہ کے بدل سے اور حسن سورہ کوثر کی تفسیر بن کر پیدا ہوئی اللہ نے کیا کہا کہ ان کی نسل افتر ہوئی تم کو تو ہم نے کوثر عطا کیا اب میں آپ سے پوچھتا چودہ سو سال ہو گیا جن جن لوگوں نے ابو جہل نے ابو لہبر نے ادبا نے ولید نے خالد نے جن جن لوگوں نے یہ کہا کہ رسول کی نسل افتر ہو گئی نسل ختم ہو گئی چودہ سو سال کے بعد بھی اگر کوئی ابو جہل کی نسل کا ہے بھی ابو لہب کی نسل کا ہے بھی تو یہ نہیں بولتا ہے کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں ابو لہب کی نسل کا کوئی ہے بھی تبت یادہا ابو لہبی نے پورا سورہ ہے قرآن کا اگر ابو لہب کی نسل کا جنریشن سے کوئی ہے بھی تو یہ نہیں بولتا کہ میں ابو جہل کی نسل کا ہوں ابو لہب کی نسل کا ہوں وہ عالم دین ابو بکر ابو بکر کہتے ہیں کہ کمال ہے سب سے زیادہ نسل فاطمہ کو شہید کیا گیا لیکن آج یہ کمال ہے کہ پورے چودہ سو سال کے بعد بھی چوبیس گھنٹے پوری دنیا میں اولاد فاطمہ پہ درود بھیجا جاتا ہے یہ ہے کاؤسر ایک سلوات پڑھنے ہیں اولاد فاطمہ کے اوپر یہ ہے اولاد یہ ہے کاؤسر اور میرا مولا حسن مولا حسن پہ بولنا ہے سور کاؤسر کی تفسیر بن کر دنیا میں آئے پندرہ رمضان تھی دو ہجری یہ وہی سال تھا جس سال مسلمانوں پہ روزہ واجب کیا گئے حسن کی ولادت سے پہلے روزہ واجب نہیں تھا مولا کی ولادت کا سال جو تھا اس سال روزہ واجب پندرہ کی صبح تھی مدینہ تھا اس زمانے میں یہ لائٹ سسٹم نہیں تھا راؤنڈ آبارس کے اوپر نکڑ کے اوپر چھوٹے چھوٹے چراغ رہتے تھے فجر سے پہلے پورا مدینہ روشن ہو گیا برائٹ ہو گیا اور ایسی روشنی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ زمین اور آسمان کے دنمیان ایک روشنی ہے لوگ حیران ہو گئے اس زمانے میں روشنی کا دیکھنا ایک حیرت کی بات ہوتی اتنی روشنی تھی کہ ایک دوسرے کو دیکھ سک رہے تھے اس کے بعد سب پریشنوں کے سرکار کے پاس آئے آکے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہو گیا مدینہ میں کہا علی کے دروازے پہ جاؤں ایک بات بولو رسول کا جملے سنت ہے یا واجب ہے واجب بھی لو تو جانا ہے در علی پہ سنت بھی یہ ہے کہ در علی پہ جانا ہے اب جو گئے مولا کے دروازے کے اوپر تو مولا کے دروازے سے وہاں سے روشنی بر امان ہوئی تھی پوچھے یہ کیا ہے تو کہا اللہ نے آج مجھے بیٹا اطا کیا حسن دنیا میں آیا سرکار سیدھا گھر میں بہت شارٹ کر کے پڑھا سیدھا سرکار شہزادی ایک اور ان کے گھر پہ اور آکے نماز کے بعد آکے کہا میرے بچے کو میرے حوالے کرو تو امم ایمن نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی ذرا غسل دے لیں تو آپ نے کہا تو کیا غسل دے گی جس کو اللہ نے پاک رکھا امام حسن کو گود میں لیا اپنی زبان موں میں دی پیار کیا مولا سے پوچھا یا علی کوئی نام رکھا ہے تو کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسے نام رکھیں گے تو کہا جبرائیل نے ابھی آکے کہا اس بچے کا نام حسن رکھو مولا حسن کی زندگی کے کون سے اشیوز ہیں کون سے پہلو ہیں جو ہم آج اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں وہ سب سے امپورٹنٹ چیز اب تک آپ بہت خوش ہوئے پندرہ بیس منٹ اب بھی خوش ہونا اس لئے کے ذکر حسن ہے حسن کی امپورٹنٹس اس سے لگا لو کہ حسین کا امام تھا حسن حسین جیسے امام کا امام ہے حسن کتنی بڑی بات ہے نا سب کلونا کی منزل پر ہے مولا حسین اور مولا حسن ایک ہے کوئی فرق نہیں ہے اگر حسن کربلا میں ہوتے تھا حسن بھی وہی کرتے ہیں جو حسن نے کیا ایسا نہیں ہے مولا حسن کی زندگی کے کئی ایسے حصے ہیں جو آج ہم اپنی زندگی میں لے کے آنا پھر وہ دعا بھی بتاؤں گا جو مولا حسن دوستو امام حسن جب آپ کی زندگی کا پہلا پہلا میسیج تین یا چار دن ہوئے مولا حسن جھولے میں تھے ام ایمان آتی ہے آکے شہزادی ایک آنین سے کہتی ہے کہ بی بی غزب ہو گیا بی بی نے پوچھا کیا ہوا تو کہا ایسے معلوم ہوا جیسے حسن دنیا سے چلا گیا شہزادہ دنیا سے ختم ہو گیا بی بی تو جانتی تھی بی بی نے کہا کہاں دیکھے تو کہا جھولے میں جا کے دیکھیں چند دنوں کے ہیں امام حسن کے یہ حال تھا کہ آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف چک کی طرف تھے سکتے کا عالم بی بی نے مسکرہ کے کہاں میرا بیٹا لوہ محفیز کی تلاوت کرنا جو جھولے سے بیٹھ کے لوہ محفیز کو دیکھے اس کا نام حسن ہے اب مولا حسن کی زندگی کا ایک اور اس لئے کہ آپ کی زندگی میں علم سب سے امپورٹنٹ چیز تھی آپ کے کئی مناظرے کئی ڈیبیٹس لیکن میں کئی ڈیبیٹسوں نہیں پڑھوں گا اس لئے کہ آپ پتہ ہی کہ شاجہ کی گھڑی تیز چلتی ہے کسی اور کے لئے نہیں میرے لئے چلتی ہے تو مجھے پورے امپورٹنٹ میسیجز دے کے ختم کرنا ہے دو یا تین سال کا سن ہے ٹو یا تھری یارس اولڈ بوئی آپ امیجن کریں تھری یارس کے اولڈ بوئی کتنا ہوتا چوڑا سا بچہ مسجد اور یہ پیریٹ گولڈن ایرا پیریٹ ہے اسلام کا گولڈن ایرا سنے رہا دور اسلام کا مدینہ میں ہر طرف اسلام ہر طرف بول بالا چل رہا جنگ خندق بھی فتح ہو گئی بول بالا ہے گولڈن ایرا مسجد بھری بھی مولا حسن آئے مسجد میں آئے اللہ کا رسول عشاء کے بعد بیٹھ کے درس دیتے تھے مسلمانوں سے بات کرتے تھے آپ بات کر رہے ہیں آئے سیدھا مولا حسن آپ کے آگیاں گوش میں بیٹھ گئے اس لئے کہ حق انہی کو تھا کوئی اور تو بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا یہ حق تھا حسن کا ہے آئے سیدھا نانا کی گود میں بیٹھ گئے نانا نے حق کیا پیار کیا ہمیشہ ماتے کو چھومتے تھے پیار کیا ماتے کو چھوما بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھا کہ پورا مجمع جو مسجد نبوی میں بھرا ہوا مجمع ہلنے لگا اور سب لوگ پلٹ کے دیکھنے لگے گیٹ کی طرح مسجد نبوی کی جو دیت باہر تک مجمع تھا گیٹ کی طرف دیکھنے لگے دیکھا کہ ایک بڑا حسین و خوبصورت جوان جس کو کبھی مدینہ میں دیکھا ہی نہیں تھا اللہ مدینہ کی زیارت نصیب کر رہے ہم کہیں بڑی زیارت ہے بڑی زیارت ہے ضرور دعا کرو اور جاؤ مدینہ منورہ کی زیارت چھے ماسون کی زیارت ہوتی پورا میری اس سال کی ہسٹری آف ہولی پلیسز پر پورے میں نے اشے پڑھیں بومبے کے یوٹیوب پہ سن لو کیا امپورٹنس ہے مدینہ کی زیارت عجیب شہر ہے عجیب شہر ہے اللہ کے رسول کھجورو والا شہر بولتے اس کو عجیب شہر ہے جہاں چودہ ماسومین کے خدم پڑے اس شہر کا نام مدینہ ہے جہاں پورے ماسومین کی ولادتیں ہیں اس شہر کا نام ہے تبارہ سب لوگ پڑھنے کے دیکھنے لگے کہ ایک نیا چہرہ جس کو کبھی مدینہ میں دیکھا ہی نہیں وہ مسجد کی طرف آ رہا مسجد میں انٹر ہو رہا اور اس کا روبہ دب دبہ اس کی شان اور شوقت اتنی ہے کہ مجمع جدر جدر سے گزر رہا کھڑا ہوتے جا رہا وہ بڑا مسکراتا ہوا سلام کرتا ہوا مسجد میں انٹر ہوا سیدھا ممبر کے پاس آیا جہاں اللہ کا رسول بیٹھے رہے تھے آکر سرکار کو سلام کیا اللہ کے رسول نے جواب سلام دیا سلام کر کے کہا بیٹھو وہ بیٹھ گیا اب پورا مجمع سکتے میں اب جس بندے نے ایک نئی لینگویج میں نئی زبان میں اس لئے کہ مدینہ کی زبان تو عربی ہے ایک نئی لینگویج نئی زبان میں رسول سے کلام کرنا شروع کیا گفتگو کرنا شروع کی اللہ کا رسول اسی زبان میں اس کا جواب دینے لگیا اب سنو اب ماں میں حسن بیٹھے ہوئے جواب دیتے ہوئے اس نے کچھ سوال کیا ایسے معلوم ہو رہا کوئی سوال کر رہا اس نے سوال کیا سرکان نے سر کو ہلایا اور امام حسن کی طرف اشارہ کیا حسن کی طرف اشارہ کیا وہ ایسا پلٹا امام حسن کی طرف آپ امیجن کریں کہ اللہ کے رسول کی گود میں دو تین سال کا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ بزرگ ہے یہ سامنے بیٹھ کے بیٹھ گیا ایسے دو زانوں جیسے کسی استاد کے سامنے بیٹھتے بیٹھ کے اس نے اسی زبان میں جس زبان میں اللہ کے رسول سے بات کی تھی اسی زبان میں امام حسن سے پوچھا مولا حسن نے اسی لینگویج میں اس کو جواب دیا تین سال کے ہیں لیکن لینگویج بدلی ہوئی عربی امام کی زبان عربی اب پورا مسلمان حیرت میں ہیں کہ یہ زبان کونسی ہے اور یہ لئے بات کیا کرے اور امام حسن کرو رسول کو تو مانے رسول ہے حسن تو تین سال کے ہیں ان کی نگاہ میں تین سال کے ہیں ہماری نگاہ میں تین سال نہیں ہوتا پیدا امام ہوتا ہماری نگاہ میں دو تین سال کا ترصور نہیں ہے لیکن عام مسلمانوں کی نگاہ میں جو تین سال ہو پہ چلی ہے سول بوئی اس نے پوچھنے لگا اور امام حسن اسی زبان میں جواب دینے لگا پڑا مشہور باقی ہے مجھے کچھ اس سے ہیلپ لینا اس لئے باقیہ پڑا جواب دیتے رہے دیتے رہے دس بندہ مرد تو اس نے سوال کیا مولا نے جواب دیا اس کے بعد مسلمان نے دیکھا کہ وہی شخص آنے والا پلٹا رسول کی طرف رسول نے کچھ کہا اس نے سر کو ہلایا ہلا کے امام حسن کے ہاتھ کو لیا اپنے سر پہ رکھا چھوڑے سے ہاتھ کو لے کے سر پہ رکھا اللہ کے رسول کے ہاتھوں کو چھوڑا اٹھا مزید سے باہر نکل گیا اب مسلمان اور آپ کو معلوم مدینہ کے مسلمان کیسے نوٹی تھے کیا بھول رہا مجھے بڑی اتیار سے پڑھنا پڑا یہاں پہ ویری نوٹی اب سب کو یہ حیرت یار یہ بچے نہیں کسے جواب دیئے جو نہیں لینگوی میں کسے جواب دیئے پوچھا یہ کون تھے سرکان نے کہا نبی خزر تھے اکثر ہمارے پاس آتے ہیں فریقینٹ ویزیٹر ہیں ہمارے اور آکے ہم سے سوالات کرتے ہیں آج میری گوڑ میں میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا حسن میں نے کہا یار مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے حسن سے پوچھو اب میں آپ کو ایک بات رکھ کے بولوں اگر کوئی شخص کسی بزرگ عالم کے پاس جائے جا کے کہا کہ میرے کوئی سوالات آپ جائیں اور جا کے بولیں مجھے کوئی سوالات یہاں کے جو مولانا لوگ میں تو مولوی تھوڑی ہوں میں تو ایک سٹوڈنٹ ہوں ایک طالبین ہوں میں کوئی مولوی والوی نہیں ہوں اس لئے کھل کے بھی پڑھتا ہوں سٹوڈنٹ بولنا اچھا ہے نہیں عالم تھوڑی عالم تو بہت بڑے میں کیا ہوں میں تھا ایک سٹوڈنٹ ہوں تو کسی مولانا کے پاس آپ جائے ان کا نوازہ بہت میں بیٹھا رہے آپ ان سے سوال کریں وہ بولے یار مجھ سے کیا پوچھو میرے بچے سے پوچھو تو سامنے والی کی انسلٹ ہے نا ایک بڑے آدمی کی انسلٹ ہے کہ آپ بولے مجھ سے کیا پوچھو میرے چھوٹے بچے سے پوچھو کتنی بڑی انسلٹ ہے اللہ کے رسول نے خزر نبی سے کہا حسن سے پوچھو تو مسلمانوں نے کہا کیا خزر سیٹسفائیڈ ہو کے گئے مطمئین ہو کے گئے تو رسول نے کہا میں نے یہی سوال خزر سے کیا کہ کیا تم حسن کے جوابات سے مطمئین ہوئے سیٹسفائیڈ ہوئے تو کہا جیسے آپ سے ہوا تھا بیسی حسن سے ہوا باب المدینہ تعلیم کا بیٹا ہے اپنے دور کا باب المدینہ تعلیم ہے اب میں آپ کو ایک بات بولوں خزر کون ہے قرآن کہہ رہا کہ خزر کا علم نبی موسیٰ سے بڑا تھا جب موسیٰ کو یہ صرف ایک خیال آیا ذہن میں کہ مجھ سے بڑا کوئی علم نہیں فوراں اللہ نے کہا موسیٰ what are you thinking انگلیش میں نہیں بولا کیا سوچ رہے تم تم سب سے بڑے علم ہو come on now you go کہا جاؤ کہا سمندروں میں جاؤ سمندروں میں بہتا ہے پورا باقیہ خرار میں موجود ہے پورا باقیہ نہیں پڑا گھومتے گھومتے خزر سے ملاقات ہوئی تو دوستو جب موسیٰ کا علم ختم ہوا وہاں خزر کا علم شروع ہوا جب خزر کا مختم ہوا حسن کا علم شروع ہوا یہ یہ علم حسن ہے